بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ بلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی کیاری کا مربع بچوں اور بڑوں دونوں کا بہت ہی یہ فیوریٹ ہوتا ہے اور اتنا مزدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے کہ سب کو بہت پسند آئیتا ہے تو چلیئے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے کچھ کیاری چار سے پانچ لیا ہے میں نے کیاری آپ ان کے چھلکیں اتار لیتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کانٹی ہیں وہ کم جہا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے دھولیا تھا اور اب ہم اس کا چھلکہ اتار لیتے ہیں چھوری کی مدد سے یا پھر کٹر سے یا پسانی کے ساتھ اس کو اتار سکتے ہیں اس کا چھلکہ جو ہے تھوڑا سخت تو ہوتا ہے اس لئے تھوڑی سی مشکل آئے گی اس کو اتارنے میں ساری کیاریوں کا ہم چھلکہ اتار کے اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اور آپ اس کو سانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں گھر میں بچوں اور بڑوں دونوں کو یہ بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ آم جو ہوتے ہیں وہ سب ہی کے بہت فیورٹ ہوتے ہیں چھلکہ ہم نے اتار لی ہیں اب ہم نے اس کو کٹنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم پہلے جس طرح سے آم کو کٹنا ہے دونوں سائٹ سے کٹ لیں گے اس کے جو کٹلی ہوتی ہے وہ ہم سائٹ پر نکال لیں گے اور باقیوں کو ہم اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے بہت زیادہ لمبائنگ میں ہمیں اس کی کٹنگ نہیں کرنی اور اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کہ جو کیاری ہے وہ ہماری جلدی سے گل جائے اسی طرح سے ساری کیاری کو ہم نے کٹ لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو کڑاہی میں ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں تقریباً ایک کپ میں نے بھر کے اس میں میرمینٹ چینی کا ایڈ کیا ہے اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد جو چینی ہے اپنا کافیہ تک پانی ریلیس کر دے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی نے اپنا کافی پانی ریلیس کر دیا ابھی ہم نے فلیم کو آن نہیں کیا یہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چینی نے اپنا کتا پانی ریلیس کیا ہے اگر آپ اس کو دو گھنٹے رکھیں گے تب ہی جو چیدی ہے پانی اپنا ریلیس کرے گی اور اب ہم نے اس کا فلیم آن کر لیا بلکل لو فلیم ہم نے ان کا جو فلیم ہے رکھنے تاکہ اچھی سے ان کی پکائی ہو سکے اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں پانی تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تاکہ جو کیری ہے وہ اچھے سے گل جائے کور کر دیں گے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کیری ہے وہ گلی ہے کی نہیں یہ دیکھیں ابھی اس پائنٹ پر دیکھتے ہیں چک کر دی جگہ اگر آپ کی کیری جو ہے وہ گلی نہیں ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں اس میں ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا ہے یالو خوبصورتی کے لیے آپ لیکوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر پاوڈر فور میں اگر آپ کے بس اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے کور کر دیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور پکائیں گے تاکہ جو کیری ہے وہ اچھے سے گل جائے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم کور اٹھائیں گے اور اس پائنٹ پر اس کو چیک کر لیں گے جو کیری ہے ہماری گلی ہے کی نہیں بلکل اچھے طرح سے کیری جو ہماری گل گئی ہے اب اس پائنٹ پر ہم نے فلیم کو ہائی کر دینا تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ درائے ہو جائے اور جو تھوڑا بہت چھیرہ ہے وہ ہی ہم نے اس کے اندر بچا رہنے دینا زیادہ جو پانی ہے ہم نے اس کا ڈرائے کر دینا ہے ریس پی سٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے لاغ جواب اکان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے شاہد شیئر کر دیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کولنجی ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کولنجی ایڈ کی ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہتر ہوتا ہے خوبصورتی میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے جب تک پانی اس کا ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے فلیم آف نہیں کرنا نہیں تو آپ کی کیری جو مربع ہے وزیاد تیر تک نہیں رہے گا وہ خراب ہو جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں ایڈ کی ہے کالا نمک اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھ ہاتا ہے اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا ویسے بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس پائنٹ پر پکانی کافیوں تک ڈرائے ہو گیا اور اس کا جو شیرہ ہے وہ آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ہم نے اس کو رننگ جو ہے ویسا شیرہ کرنا ہے ہم نے اس کا ایک یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا اس پائنٹ پر فلیم کو میں آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا کر کے ہم اس کو پلیٹ میں سرف کرتی ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری کیاری کا جمبر رب ہے بلکل تیار ہے ریسپی سندگی لاجوہ پکان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور ایک خوبصورہ سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوہ پکان کی ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا فیضہ کا بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ علیکبان